دن کے گیارہ وجہ ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مجاہد خان سے خبریں سنی ہیں اہم خبروں کا خلاصہ ودیر آدم نے گوادر دہشتگرد حملے کی مضمت کرتے ہوئے دہشتگردوں کو شکست دینے کے قوم قیسم کا عیادہ کیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے آئندہ مالی سال میں صحت انصاف کارڈ سہولت کو صبح بھر میں توسید دینے کا فیصلہ کیا ہے مقوضہ کشمیر کے ظلہ شبہیاں میں بھارٹی فاؤی نے آجا اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں دو نوجوان شہید کر لیے پاکستان کے انعام برٹ نے برازیل کے شہر یوڈی جنیرو میں بیچ ریسلنگ ورڈ سیریز میں چاندی کا تمگاہ جیت لیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ودیر آدم عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستانی قوم اور اس کی سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کو شکست سے دوچار کریں گی اور حکومت شہر پسند اناثر ایجنڈے کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیکھی گوادر میں ایک ہوتل پر دہشتگرد حملے کی مضمت کرتے ہوئے ودیر آدم نے انسانی جانوں کے بڑے نقصان پر ناکام بنانے میں سیکیورٹی گارڈ کے ابتدائی رد عمل اور سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی کو سراہا انہوں نے کاروائی میں شہید اور زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو شاندار خرائد تحسین بھی پیش کیا ودیر آدم نے کہا کہ خصوصاً بلوچستان میں اس طرح کے حملے ہمارے اقتصادی منصوبوں اور خوشحالی کے عمل کو سبتاش کرنے کی سازش ہے اس سے پہلے گزشتہ شام تین دہشتگردوں نے فائرنگ کرتے ہوئے گوادر کے پی سی ہوتل میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوتل کے سیکیورٹی گارڈ نے دہشتگردوں کو للکارا اور جس کے نتیجے میں فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی گارڈ شہید ہو گیا پاک فوج کے شبہ تعلق آتیامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گہرے میں لے کر تمام مہمانوں کو باحفاظت نکال لیا سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کو آخری منزل پر لے جانے والی سیڑھیوں میں گھیر لیا اور آخری اطلاعات آنے تک کلیرنس آپریشن جاری تھا ودیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت غریب عوام کو علاج مولیجی کی میاری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سرکاری ہسپتالوں کی اصلاحات کے اقتامات میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کرے گی لاہور میں شوقت خان نے میموریل کینسر ہسپتال کی فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں کی اصلاحات میں رکاوٹ ڈالنے والے انعاصر در حقیقت ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں ودیر آزم نے کہا کہ اصلاحاتی عمل کے تحت اچھے ڈاکٹروں کو مناسب تنخواہیں دی جائیں گی اور بہترین ٹیلنٹ کی خدمات حاصل کی جائیں گی انہوں نے یقین دلائے کہ حکومت سرکاری ہسپتالوں کی نشکاری نہیں کرے گی تاہم غریب لوگوں کو میاری خدمات کی فراہمی کے لیے ہسپتالوں کے انتظامی دھانچے میں تبدیلیاں لائی جائیں گی خیبر پختونخواہ حکومت نے آئندہ مالی سال میں صحت انصاف کارڈ سہولت کے صوبے بھر میں توسیر دینے کا فیصلہ کیا ہے صوبائی حکومت کے ایک ترجمہ نے ہمارے پشاور کے نمائندے کو بتایا کہ اس منصوبے پر دس ارب اٹھارہ کروڑ روپے لاغت آئے گی ترجمہ نے کہا کہ صحت کارڈ کے حامل خاندان ستائیس سرکاری اور انسٹ نیجی ہسپتالوں سمیت صوبے کے چھاسی ہسپتالوں میں مفت علاج کی سہولیات حاصل کر سکیں گے اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک اوان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت قومی معیشت میں بہترین لانے کی کوششوں میں مالیاتی تعاون کے حصول کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ عالمی بینک اور دیگر مختلف عالمی اداروں سے رابطے کر رہی ہیں ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت قومی معیشت کی بحالی کے وسیط اور قومی مفاد میں تمام ممکنہ اقتامات کر رہی ہے خصوصی معاون نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ریاستی اداروں اور معیشت کو مستحق مرانے کی سوچ رکھتے ہیں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے بھرتی پر آئیت پابندی اٹھا لی ہے اور نئی آسامیوں کا جلد اعلان کیا جائے گا دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین بعض چینی شہریوں کے جانب سے انسانی سمگلنگ اور پاکستانی خواتین کے ساتھ شادی کے مسئلے کے حل کے لیے قریبی تعاون کر رہے ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ایک پیان میں کہا ہے کہ دونوں حکومتوں کے مطالقہ ادارے اس معاملے پر قریبی رابطے میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مدارت خارجہ اور چین میں پاکستانی مشن صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور اس مسئلے سے مطالق پاکستانی شہریوں کی شکایت پر ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت کے تمام مطالقہ ادارے اور چین کے مطالقہ حکام اس معاملے پر تعاون جاری رکھیں گے جس کا مقصد متاثرہ افراد کی شکایت کا ازالہ مجرموں پر انصاف کے کٹہرے میں لانا اور یہ ہماری یقینی بنانا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات رونوانا ہوں بھیرہ میں آئی صبح ایک مکان کی چھت گرنے کے واقعے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد جام بھاک ہو گیا مقبوضہ کشمیر کے زلہ شکریہ میں آج بھارتی فوجی نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کے شکریہ کے علاقے ساتھی پورا میں محاثرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا ادھر قابض حکام نے مطالقہ زلے کے جنوبی حصے میں انٹرنیٹ سروس موتل کر دی ہے ممتاز شہید زمیر جعفری کی آج بیسمی برسی منائی جا رہی ہے زمیر جعفری جنہیں بابا زرافت کے نام سے جانا جاتا ہے اپنی اردو کی مزاہیہ شائری افارات میں کالب نگاری اور مزاہ نگاری کے باعث مقبول ہوئے برازیل کے شہر ریوڈی جنیرو میں عالمی بیچ ریسلنگ سریز میں پاکستان کے انعام بٹ نے چاندی کا تمگاہ حاصل کیا ہے وہ مقابلے کے فائنل میں جورجیا کے دتو مرگ شیولی سے دو صفر سے ہار گئے برازیل میں چاندی کا تمگاہ حاصل کرنے کے بعد انعام بٹ امریکہ کے شہر سنڈیاگو میں اکتوبر میں ہونے والے عالمی بیچ گیمز کے لیے کوالفائن کر گئے ہیں اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مسید خبروں اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے radio.gov.pk اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمیگ بھی ملاقصہ کیجئے